اسے پڑوسی کے ساتھ احسان کا جہاں بہت ثواب ہے اور اس کے بہت مراتب ہیں اس کے ساتھ جرم کرنا اس کو عذیت دینا تکلیف پہنچانا چاہے اس کی عزت و عفت میں ہو چاہے اس کے مال میں ہو چاہے اس کے ساتھ اور جسم میں ہو یا اس کے درویات کو پورا کرنے میں نہ ہو ان کو تکلیف دینے میں ہو تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حرومت میں بہت بڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ نے ناظرین اکرام سنا کی پڑوسی کا یعنی اتنا بڑا حق ہے کہ جیسے انسان خود سمجھتا ہے اس کی عزت و عبرو اس کے گھر والوں کی عزت و عبرو محفوظ رہے تو بلکل اسی طرح سے اپنے پڑوسی کی عزت و عبرو کو محفوظ رہنا چاہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر کے دروازے کے سراخ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ گھر کے اندر کے عزت و عبرو جہاں رہتی ہے تو اس کے آنکھ ٹھوڑ دو تو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی اس بات بھی دنیل ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے آنکھ ٹھوڑنے کا عکم دے دی ہے تو یہ یعنی ایک آدمی جو پڑوس میں رہتا ہے وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے پڑوس والوں کے سلسلے میں اس کے جذبات اس کے خیالات پاک ساف ہونے چاہیے اپنی بہن بیٹی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھنے چاہیے اس کے بچوں کو اس کے لڑکوں کو اس کی بیویوں کو بہرحال بلکہ حسینوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا گھر آدمی کو اپنا گھر اتنا ہوسہ نہیں بنانا چاہیے اس سے اس کے گھر کی ہوا رک جائے اور مزید یہ بھی ہے کہ اس تاکہ اس کے گھر میں دیکھے اور جھانکے اس کی بھی پابندی آئی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ بہرحال مسلم پڑوسی کے سلسلے میں بہت ساری بات ہیں بہت سارے حدیث غیر مسلم پڑوسی کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث دونوں کے اندر اس سلسلے میں یعنی تاکید آئی ہے ہمارے حاموماً اس کو تجاوز کر دیا جاتا ہے یا نظرانداز کر دیا جاتا ہے یہاں پر قرآن کریم میں جیسے کہ فرمایا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ ذرا اس کی روشنی میں آپ وضاحت کریں قرآن کریم میں ارشاد ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں یعنی وہ مشرک وہ کافر کہ جن کی تمہارے ساتھ باقاعدہ کوئی دشمنی یا زنگ نہیں ہے انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا تو اللہ تمہیں اس چیز سے منع نہیں فرماتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام دو اس لیے کہ یقیناً اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں یہی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ وہ پڑوسی اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو جب تک وہ خود ہمارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے تو ہمیں اس کی بھی اجزت کرنی چاہیے اور اس کی عیدہ رسانی سے بھی ہمیں اشتناب کرنا چاہیے ظاہر ہے یہ آیت تو عام ہے لیکن جو غیر مسلم آپ کے بغل میں ہے جب اس کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہ اس کے ساتھ نیکی کرو اگر اس نے آپ کے خلاف جنگ نہیں شڑ رنگ کی ہے اگر اس نے آپ کو اپنے گھر سے اپنے ملک سے اپنی آبادی سے نکالا نہیں ہے تو ایسا غیر مسلم انسان اس کے ساتھ نیکی کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے بلکہ حکم دیا ہے تو اگر وہ انسان آپ کے پروس میں تو بدرجے اولا آپ کو نیکی اور وہ تو پھر بھی انسان ہے یہاں تک کہ مسلمان کو تو حیوانات کے ساتھ بھی جو ہیں الرزق بالحیوان اس کا بھی حکم ہے بلکہ الٹا یہاں تک ہماری شریعت یہی نہیں کہ معاملہ بالمثل ہو یعنی آپ کے ساتھ جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو جو احسان کرے احسان کرو بلکہ الٹا ہماری دین نے یہاں تک اس کی تعلیم دی کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرو بدسلوکی کیونکہ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو تو یہ سلوک یہ آپ کے اخلاق کسی نے کسی دن اس کو متاثر کر کے وہ آپ کے یعنی ہم نوہ بنا دے گی بلکہ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کی بنیاد پر وہ لوگ یعنی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگے مسلمان ہوگے لیکن وہ الٹے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے آپ کو ضدیتیں پہنچاتے آپ کے آوازیں کستے آپ کو ترہ ترہ کی باتیں تو اسی لئے کسی نے کہا کہ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ میں کسی وقت مارا دھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دشمن سے بھی بتلانے لیتے تھے اور مارا دھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا انسان کو احسان اور نفسیاتی جو چیز اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے بلکہ قرآن کی ویعی تعلیم ہے اطلاع باللسی احسن فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكَوْا تو یہ سلوک جو ہے ظاہر ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کہ تمہارا دشمن ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ سرک یہ کہ دشمنی ختم ہو جائے گی بلکہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا بلکہ ولی کی معنی مددگار کے بھی آتے ہیں کہ کل تک جو ہمیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں تھا آج وہ ہمارا مددگار بن گیا ہے تو آب اس میں جب کسی کے ساتھ کوئی نفرت ہو آدابت ہو تو کس قدر ذہنی کوفت ہوتی ہے ظاہر ہے یہ تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تو بہت سارے واقعات ملیں گے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ناظرین اکرام وقت بلکل ختم ہو گیا ہے لیکن آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ دنیا انسانیت میں میرے نزدی سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ایک وقت میں لیکن جب مسلمان ہوئے آپ کے اخلاق و عادات کو جیکھا تو کہنے لگے اس وقت روح زمین پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب شخصیت میری نظر میں نہیں تو یہ سب اخلاق کا نتیجہ ہے یہی بات سمامہ بنیان سال نے بھی کہی تھی یہی بات سمامہ بنیان سال نے بھی کہی تھی ظاہر ہے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے بہت ساری باتیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو جو آپ کے سامنے رکھی گئی قرآن کی حدیث کی روشنی میں اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہم سب کو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیض عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں جہاں خلل ہے ہماری زندگی میں جہاں کتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیض عطا کرے اور ہمیں اسلام کا سچا اور مخلص ترجمان بنائے اپنی ایمانی زندگی میں بھی اور اخلاقی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی چونکہ ترجمانی اس وقت اس کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا نمائندہ اور ترجمان بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ گنی سوالات